اگر آپ دوستو میں ہوں امی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج ہم بات کریں گے سعودی عرب میں پیش آئے علمناک حادثے کی دوستو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانے والے ظاہرین جب بس میں رختے سفر باندھ کر آگے بڑھنے لگے تو بس تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی تاہم بس کا بریک فیل ہو جانے سے یہ ظاہرین کی بس ایک پل سے ککرا گئی جس کے بعد اس بس کے پرکچے اڑ گئے اور یہ بس الٹ کر شولہ پوش ہو گئی اب یہ حادثہ کس خدر علمناک رہا ہوگا کتنا بھیانک رہا ہوگا یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ ریپورٹ اقبہ کے مقام پر عمرہ ظاہرین کی بس اچانک پل سے ٹکرا گئی جس کے بعد بس میں بھیانک آگ بڑھک اٹھی حادثات عام طور پر زندگی میں ہوا تو کرتے ہیں مگر کئی حادثات ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو اندر سے توڑ مرول کر رکھ دیتے ہیں یہاں حادثات کو زندگی سے اور زندگی کو حادثات سے نکالا نہیں جا سکتا انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے زندگی حادثے کی زد میں ہے دنیا بھر میں آئے دن ہونے والے ناگہانی حادثات اموات نے ہر گھر کا سکون تباہ کر دیا ہے ترقی آفتہ ممالک میں ٹرانسپورٹ کا نظام جدید خطوط پر استوار ہے اگر کوئی فرد کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہو تو اسے پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک کب پہنچے گا لیکن سعودی عرب کی صاف و شفاف سڑک پر جو حادثہ پیش آیا اس نے ساری دنیا کو تہلا کر رکھ دیا ایک بس جو کہ عمرہ ظاہرین سے بھری ہوئی تھی اور لوگ بڑے خوش تھے سفر جاری تھا کسی بھی ملک کی ترخی کا راز وہاں کی سڑکوں سے جانا جا سکتا ہے یہ بس صوبے اسیر اور ابہا شہر کو ملانے والی سڑک پر تیز رفتار سے دور رہی تھی اندر بیٹھے مسافر اللہ کے ذکر میں مصروف تھے اور وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف جا رہے تھے کہ اچانک یہ بس حادثہ کا شکار ہو گئی اور وہاں موجود پل سے ٹکرانے کے بعد اُلٹ گئی اتنے میں بس میں آکھ کے شولے بھڑک اٹھے لوگوں کی چیخ و بکار دور تک سنائی دی ریڈ کریسٹ آتھاریٹی کی ٹیموں نے مستعید ہی دکھاتے ہوئے ونتیس افراد کو باہر نکالا جو شدید طور پر جلس گئے تھے جن میں کچھ زخمی بھی تھے یہ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ اس میں بیس سے زیادہ افراد جام بھاق ہو گئے جب زخمیوں کو دواخہ نے منتقل کیا جا رہا تھا تو ان میں کئی افراد زخموں سے جامبر نہ ہو سکے بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے موت برحق ہے اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن بعض افراد کچھ اس طرح ہمارے درمیان سے اٹھ چلے جاتے ہیں کہ سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تو یہ سوچ کر ہی دل کو سمال لیا کرتے ہیں کہ یہ رب کائنات کی امانت تھے جس کو اس نے واپس لے لیا جہاں ایسے حادثاتی اموات اپنے پیچھے غم کی لہر چھوڑ رہے ہیں وہیں یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ موت کسی کی عمر نہیں دیکھا کرتی تاہم اس حادثے میں بیس افراد ہلا تو وہیں ونتیس افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں تمام عالم اسلام نے دعا کی ہے کہ مرنے والوں کو اللہ جنت نصیب کرے اور زخمیوں کو صحت و آفیت اتا کرے آمین